بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماتمیٹس فونڈیشن میں میں آپ کو حوش حمدید کہتا ہوں پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ڈیریویشن آف ہائپر بولا کی ایکویشن کی تو اس ویڈیو میں ہم ایک چیز ہمارے پاس رہ گی تھی دی اسیمٹورس آف ہائپر بولا اسیمٹورس کا کیا مطلب ہے ایسی لائنیں جو کسی کرو کو انفینٹی بے جا کے ٹچ کرتی ہیں ان کو ہم ان کرز کا اسیمٹورس کہتے ہیں دی لائنز ویڈیویشن آف ہائپر بولا ہے ہمارے پاس اس کے ہم نے اسیمٹورس فائنڈ آؤٹ کرنے گئے یعنی کون سی ایسی لائنیں ہیں کہ جو انفینٹی بے جا کے اس کو ٹچ کرتی ہیں ہم نے ان کی ایکویشنیں ڈیرائیو کرنی ہے یا ایکویشنز ان کی فائنڈ آؤٹ کرنی ہے مثال کے طور پر یہ سپوز کرتے ہیں کہ یہ جو لائنیں ہیں یہ والی لائن اور یہ والی جو لائنیں ہیں یہ اس ہائپر بولا کو کہاں پہ جا کے ٹچ کرتی ہیں انفینٹی پہ جا کے ٹچ کرتی ہیں تو اگر کوئی لائن جو ہے کسی کرو کو ٹچ کرتی ہے تو زیری بات ہے وہ کسی ایک پوائنٹ پر اس کو ٹچ کرتی ہے تو اس پوائنٹ پر وہ ٹینجنٹ ہوگی فار ایکزمپل یہ ہمارے پاس اگر ایک سرکل ہے یہ کیا ہے ہمارے پاس ایک سرکل ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا اس کے اوپر ٹینجنٹ را کریں تو ایک ایسی لائن ہوگی جو اس سرکل کو ٹچ کرے گی کسی ایک پوائنٹ پر تو وہ ٹینجنٹ ہوگی وہ سرکل پر کیا ہوگی ٹینجنٹ ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ والی جو لائنیں ہوگی کہ جو کسی ہائپر بولا کو انفینٹی پہ جا کے ٹچ کریں گی تو وہ بھی تو اس پوائنٹ پہ ٹینجنٹ ہوگی ٹھیک ہے تو ہم نے سب سے پہلے ڈیرائیو تو نہیں کریں گے جب ہم پڑھیں گے نا ٹینجنٹ سینڈ نارمل والا ٹاپک تو اس میں ڈیرائیو کریں گے کہ جو ہائپر بولا ہوتا ہے اس میں ایکویشن جو ٹینجنٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے ایکس ایکس وان کا ڈیوائیڈ بائی ای سکوئر مائنس وائی وائی وان ڈیوائیڈ بائی بی سکوئر یہ کسی بھی ٹینجنٹ کی جو کہ ہائپر بولا پر ڈراغ کیا جائے اس کی ایکویشن ہے لیکن ہمیں ان ٹینجنٹ کی ایکویشن چاہیے جو کہ انفینٹی پہ جا کے کسی پوئنٹ کو ٹاچ کرتے ہیں تو زہر ہے یہ جو پوئنٹ سپوز کرتے ہیں کہ انفینٹی پہ جا کے یہ جو ٹینجنٹ ہے یہ ایکس وان اور وائی وان کو جا کے ٹاچ کرتا ہے اس پوئنٹ کو تو یہ جو پوئنٹ ہے یہ اس ہائپر بولا کی اپنی ایکویشن کو بھی سیٹسوائی کرے گا تو اس کی ایکویشن کیا ہوتی ہے ہائپر بولا کی x کا سکوئر divided by a سکوئر minus y سکوئر divided by b سکوئر this is equal to 1 تو اس کو بھی satisfy کرے گا اس کا مطلب x1 کا سکوئر by a سکوئر minus y1 کا سکوئر divided by b سکوئر this is equal to 1 اس کو ہم 2 کا نام دیتے ہیں یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں y1 کی value find out کرتے ہیں y1 کو یہاں سے separate کرتے ہیں پھر اس equation میں put کر دیں گے کیونکہ ہمیں اصل میں equation of tangent ہی معلوم کرنی ہے لیکن کونسی equation of tangent جو infinity پہ جا کے کسی point کو touch کرتی ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں سے y کو علیدہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ plus والی چیز ہے ادھر جا کے sorry minus ہے ادھر جا کے plus ہو جائے گی y1 کا square by b square یہ 1 ادھر آ کے minus ہو جائے گا x1 کا square by a square دونے تو square root لیں گے تو square root میں ادھر ہی لے لیتا ہوں plus minus لکھ دیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر square ہتم ہو جائے گا یہ بھی square ہتم y1 کی value کیا آئی plus minus b ادھر multiply ہوگا b into x1 کا square by a square minus 1 اس 3 کو اس y1 values کو value کو اٹھا کے ہم اس میں put کر دیتے ہیں equation number 1 میں ہم لکھیں گے from 1 تو ہم لکھیں گے x into x1 divided by a square y by b square in y1 کی جگہ ہم لکھ دیتے ہیں plus minus b ٹھیک ہے اس کا square root x1 کا square a square minus 1 اور this is equal to 1 simplify کرو اس کو xx1 by a square minus یہاں سے b b cancels b square ہے نیچے تو یہ ایک b cancel ہو جائے گا plus minus کو میں باہر لے آتا ہوں plus minus y by b یہاں سے میں x1 کو x1 کا square کامل لیتا ہوں میں کیوں لیتا ہوں میں بتاتا ہوں آپ کو x1 کا square کامل لیں گے تو باہر آکے x1 نہیں رہ جائے گا نا square root کی وجہ سے اور یہاں پر اندر کیا چیز بان جائے گی 1 by a square minus 1 by x1 کا square this is equal to 1 اب ہم کیا کرتے ہیں اس x1 کو دونوں طرف ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں x by a square یہاں پر رہ جائے گا plus minus y by b کٹ جائے گا x1 جب ڈیوائیڈ کریں گے 1 by a square minus 1 by x1 کا square this is equal to 1 by x1 یہ میں نے کیوں ڈیوائیڈ کیا کیوں کاملی اس لیے کہ اگر ہم اسمٹوٹ فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بتا ہے کہ point at infinity کا مطلب ہے کہ x1 اپروچ کرے گا infinity کو یا وہ اپروچ کرے گا minus infinity کو ٹھیک ہے تو جب وہ اپروچ کرے گا تو پھر ہمیں یہاں پر تو infinity answer آ جائے گا لہٰذا اس کو اگر simplify کریں چیزیں کامل لے کہ ہم اس طرح simplify کریں تو جب x1 اپروچ کرے گا infinity کو تو 1 by x1 یہ اپروچ کرے گا 0 کو ٹھیک ہو گیا far asymptote ہم لکھیں گے far asymptote ہم asymptote فائنڈ کرنے ہیں far asymptote ٹھیک ہے asymptote x1 کو اپروچ کرا دیں گے infinity کو 1 by x1 کو کس کے اپروچ کرا دیں گے 0 کو x by a square plus minus y by b square root 1 by یہاں پر آئے گا a square minus یہ ہو گیا 0 this is equal to 0 square root کی وجہ سے 1 by a رہ جائے گا x by a square plus minus y by a b this is equal to 0 1 by a کو کامل لے دو ہتم ہو جائے گا ٹھیک ہے x by a plus minus y by b is equal to 0 یہ جو دو لائنز آئی ہیں ایک لائن ہے x by a plus y by b is equal to 0 دوسری لائن ہے x by a minus y by b is equal to 0 یہ دونوں لائنز کیا ہیں اسمٹورز کی لائنز ہیں ان کو اسمٹورز کہتے ہیں simplify کرو y کی شکل میں لکھ لو y by b is equal to minus x by a y by b is equal to x by a یہ والی equation y کی value رہدہ کرو minus b by a x y is equal to b by a x یہ جو دو لائنز ہیں اگر گوھر سے دیکھیں یہ اس کے ساتھ میچ ہو رہی ہیں y is equal to m x تو یہ کونسی لائن یہ سلوپ ہوتا ہے نا تو یہ کونسی لائن ہے جو origin سے پاس ہوتی ہے 0 0 سے پاس ہوتی ہے لہٰذا یہ جو دو لائنز ہیں یہ بھی کہاں سے پاس ہوں گی origin سے پاس ہوں گی 0 0 سے تو یہ ان دو لائنز کی equation ہم نے find out کر لیا y is equal to b by a x اس اسمٹورز کی لائن ہے y is equal to minus b by a x اس اسمٹورز کی لائن ہے تو اب بھی ہم نے کس کے اسمٹورز find کیے ہیں اس equation کے x square by a square minus y square by b square this is equal to 1 اس کے اسمٹورز کیا آئے ہیں y is equal to minus b by a x plus minus لکھتے تھو مگت تھا یہ دو جو equations آئی ہیں دو لائنز آئی ہیں اس equation کے اسمٹورز اگر گوھر سے دیکھیں تو میں اس کے یعنی کہ اس کو میں الٹ کر دوں اس کو y axis پر رکھ دیتا ہوں اس hyperbola کو اگر میں y axis پر رکھ دیتا ہوں تب بھی یہی lines ہیں ٹھیک ہے تب بھی یہی lines ہوں گی جو کہ x اگر infinity کو approach کرے یا minus infinity کو approach کرے تو تب جا کے hyperbola کو touch کریں گی تو چاہے y axis پر پڑا ہو hyperbola یا x axis پر پڑا ہو same equations ہا hyperbola ہوں گی اگر hyperbola y axis پر پڑا ہوا ہو تو اس کی equation کیا ہوگی پہلے y square لکھ لیں گے y square divided by a square minus x square divided by b square is equal to one یہ ہے کس کی equation اگر hyperbola x axis پر پڑا ہو ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو بتایا ہے یہی same lines sm torch کے طور پر کام کریں گی تو اس کے بھی sm torch same ہی ہوں گے plus minus b by ax اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو وہ والے hyperbola تھے جن کا center zero تھا جن کا center zero zero تھا لیکن اگر ہم hyperbola کو shift کر دیتے ہیں کسی اور point پہ تو اس کے لیے just اس میں changing یہ کریں گے کہ جو standard form ہوگی نا اس کی جب shift ہو جائے گا for example x minus h کا whole square divided by a square ہے minus y minus k کا whole square divided by b square this is equal to one یہ shifted hyperbola ہے یہ origin والے hyperbola ہیں shifted hyperbola کے لیے جو equations آئیں گی just y کی جگہ y minus k لکھ دینا آپ نے y minus k this is equal to here plus minus b by a a into here x minus h this is equal to zero joint equation بنانا چاہتے ہیں تو x by x square by a square plus minus minus y square by b square this is equal to zero غور سے دیکھیں تو original hyperbola کی equation ہے وہ کیا ہے x square by a square minus y square by b square is equal to one اس equation اور joint equation میں فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پر one لکھا ہوا ہے یہاں پر zero لکھا ہوا ہے تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اگر آپ کو hyperbola دیا جائے for example x square by 9 دے دیا جائے minus y square divided by 25 is equal to one یہ ایک hyperbola آپ کو دیا جائے تو آپ سے پوچھا جائے اس کی asymptote کی standard form لکھیں اس کی asymptote کی joint equation لکھیں یا standard form joint equation آجے SM tors کی